یہ چیک ہے سورا ٹرالے ہی نیچے گر گیا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ یہ ایٹو ہے ایک اور ایکسیڈنٹ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جگہ دکھاتا ہے یہ چیک کریں آپ کیا بات ہے آپ یہ روم چیک کریں یہ پورا جو ہے یہ سویٹ ہے ایک یہ سویٹ روم ہے موک لگ رہی تھی اب میں نے سوچا میں نے اور شمیر بہن نے پلان بنایا بھائی جو ہے اپنی گاڑی نکال رہے ہیں یہ چیک کریں گائز یہ ہے سویٹ روم ہے بڑا زبردہ سویٹ روم ہے ابھی گائز رات کا ٹائم ہے یہ ہے اسلامباد کا میگا زون میں جیم یہ باکسنگ گیا گیا ہے ذرا باکسنگ کر کے دکھا ہے اندرہ بھائی یہ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں نے وہ دیکھ رہا ہاتے ہوئے نا وہ پتریوں کو دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا وہاں وہ کیپٹل بنا رہے ہیں انٹرشنج اسلامباد کا نہیں ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ولوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی تو بھائی اللہ کا نام لے کے آج کے ولوگ کا اور آج کے سفر کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میری اور سمیر بھائی کی جو پلاننگ تھی اسلامباد وہ شہر ہے جہاں ہم چار سال پہلے گئے تھے اور چار سال وہاں پہ گزارے ہوئے ہیں ہم نے تو آج میرا جو ہے وہ چار سال کے بعد ادھر واپس جانا ہو رہا ہے کیونکہ جب سے میں سرگودہ شفٹ ہوا ہوں ہماری جو سٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تھی اس کے بعد میں سرگودہ میں موو آن میں نے کیا اپنے ہوم ٹاؤن میں پھر یہاں پہ اپنے بزنس میں بیزی ایسیہ جو ہے وہ بیزی سکیول تھا کہ ہمیں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا اسلامباد جانے کا تو آج جو ہے ایک بہت ضروری کام تھا ہمیں جس کے لیے ہمیں اسلامباد جانا پڑ رہا ہے تو میں اور سمیر بھائی ہم دونوں انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ نکل چکے اپنے سفر کے لیے اب جائیں گے سیدھا ادھر سے موٹر وے کی طرف وہاں پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں جی تو گائز الحمدللہ آپ نے سفر کو نکل چکے ہیں آپ یہ روڈ شیک کر سکتے ہیں ابھی یہ موٹر وے نہیں ہے یہ بھلوال روڈ ہے ایک دفعہ پہلے میں یہاں پہ آنا ہوا تھا تو یہ روڈ بہت زیادہ خراب تھی لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ روڈ جو ہے وہ نیا بنا دیا ہے جس کی وجہ سے سفر جو ہے وہ بڑا آسان ہو گیا ہے جی تو گائز سمیر بھائی نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کی ہے تو میں بھائی اب ڈرائیونگ کرتا ہوں تو سمیر بھائی بیٹھیں کے ساتھ میں پھر انشاءاللہ آپ نے دکھاتے ہیں آج اچھ کیا بات ہے یہ دیکھیں جی باغ دیکھیں زوردست ہو گیا یہ بھلوال جو ہے گائز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فیمس ہے مالٹوں کے لیے یہ سارے جو ہے یہ باغ لگے ہوئے چلیں انشاءاللہ اب بھی بھائی ہم درائیونگ سیٹ پہ پیٹھ گئے ہیں اب موائل پکڑ لیں گے سمیر بھائی اور سمیر بھائی باقی ولوگ بنائیں گے انشاءاللہ اب آپ کو بھائی ڈرائیونگ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ موٹر ویبے جا کے جی تو گائز انشاءاللہ اللہ خیار کرے اسلام بات کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ولوگ بڑا ہی انٹرسٹڈ ہوگا تو باقی حسیب بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں جی تو گائز موٹر ویب جو ہے کر دیں اور ابھی انشاءاللہ موٹر ویبے چڑھیں گے پھر آپ کو راستے میں دکھائیں گے یار اصل میں ہم نے کسی بندے کو لینا آگئے تھے یربانی شکریہ شکریہ کیا گہتے بھائی بندہ ہے کون آپ کا ہے یار دیکھ لینا بندہ چلو بھائی تو یہ ہے بیچے کون وہ بہنا خود راستے نے ٹھول پلانا پہ ایک بندہ جو ہے ساتھ بیٹھانا پڑ گیا کیونکہ بھائی نے بولا کہ یہ بندے نے بھی جانا کہ بھائی کہ سر میzoںو کیونکہ چاچہ جی ہیں انہوں نے بھی букر کاہ کے طرف اٹھنا تھا تو وہ کہتے چلیں مجھے بھی ساتھ بھٹھا لیں تو ہم نے ان کو بھی ساتھ بھٹھا لیا کوئی بات نہیں ہم نے بھی وہاں جانا تو راست میں ان کو اٹھار دیں گے کہerin کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ س metallوکری کے لیے ہلا اللہ کانون بنینی لیا اچھ 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 leur یہ گورنمنٹ جوگ کے لیے تھے آپ جی سلام گورنمنٹ جوگ کے لیے لیے پھرے کیا کرتے تھے ہم س strictly thighPR سکرٹی کار صحیح ہے ٹھیک ہو dynamار چلیں دبردست ہوں گیا جی لے جی گائز یہ موٹر پر سٹارٹ ہو چکی ہے جی تو گائز چچا جی کو ہم نے جہاں بطار دی ہے اوکے گائز میں ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر لوں آپ سے آگے انشاءاللہ کلر کار پر جا کے ملوکات ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا خوبصورت سی جو ہے ویو جہاں پہ کلر کار سٹارٹ ہوگا وہاں سے گائز چیک کریں یار لیول کی جو ہے ویو آ رہا ہے یہ کلر کار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے سبحان اللہ یہ جو بیوٹی ہے نا کیونکہ مانٹینز تو یار مجھے بہت پسند ہے تو اسپیشلی جب اسلامباد کے راستے میں جاتے ہوئے جو مانٹینز آتے ہیں یار مجھے بہت پسند ہے آپ یہ چیک کریں بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں یہ اور موٹروے کا جو ویو ہے ان پہاڑوں کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یار چیک کریں آپ موسیقی 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 یار یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جب بھی ہم آئی پہ جڑھتے ہیں ہمارے کان بند ہونا جلو ہو جاتے ہیں یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی بھائی آپ پڑھ لکھے جاہلہ ساتروں کو راجنکی سے دور رہنا ہے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو یہ ہونا ہے وہ کیوں نہیں سمجھ آتی مجھے لگتا ہے کہ یہ اکسیڈن کی کمی کی بیسی شہد ہوتا ہے اسی ہے بات تو صحیح ہے اسی ہے صحیح ہے آپ کی جب اکسیڈن کی دھوڑی کمی ہوتی ہے تب آپ کے کان بند ہونا شروع ہوتے ہیں کان بند ہونا شروع ہوتے ہیں یہ رہی تکھائے نا یہ کان بند ہونا ہے یار سمیر بھائی سمجھ رہا ہے آپ اپنا ٹیبے میں فوکس ہے بھائی میں کر لیتا ہوں اکی 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 ادھر سے آپ ذرا بڑے پیار سے نکالیں سکون سے بھائی جی راستے میں اکشڈنٹ ہوا ہے اللہ معاف کریں یہ دیکھیں کلالا جو ہے وہ نیچے گر گیا اس لئے کہتے ہیں جو نا احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا بہت ضروری ہے اور شوخی بلکل نہ مارا کریں جب بھی آپ سپیشلی ڈرائیونگ کر رہے ہو تو سب کبھی جو ہے یہ چڑائی بہت زیادہ نا اسلام ہاں بلکل ایسی ہے پھر تھوڑا سا یہاں پہ اکسپرٹ بندہ چاہیے ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لئے بھی بلکل ایسی ہے تو پوشش کیا کریں جب چڑائی ہو تو بندہ گیر چھوٹے رکھے گاڑی کی اور زیادہ بریکس نہ لگائی جائیں تو آپ چڑائی پہ چڑ رہے ہیں یا اتر اتروائی کر رہے ہیں تو بریکس کا کم سے کم استعمال کریں راستے میں ایک اور ایکسیڈنٹ مجھے دیکھنے کی مل رہے ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک اور جو ہے یہاں پہ ایک اللہ معاف کرے ٹرالا جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے آپ یہ چک کریں یہ چک کریں یہ چک کریں یہ چک کریں ہوئے 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 سورا ٹرالا ہی نیچے گر گیا اور یہ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ یہ اٹھو ہے یہ دیکھیں گائیں شکر ہے اللہ خریب بندے بچگیوں تو یہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس چیز پہ آپ کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ بھائی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو کی بجائے ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں چک کریں گائز یہ چک کریں گائز میرے بھائی جو بھی بھائی اسلام آباد ابھی تک نہیں آئے یا آپ پہلے بھی آ چکے ہیں تو آپ سب بھی یہ ویڈیو انجوائے کر سکتے ہیں آپ کا بھائی آپ سب کے لئے بنا رہے ہیں یہ چیک کریں جی ما شا اللہ اللہ پاک کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں اور یہ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اس پریج پہ بھی ہم نے ابھی جانا ہے یہ روڑ وہ سامنے پریج آپ دیکھ سکتے ہیں لے تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں کلر قہار کیامو تام تو یہ بس تھوڑی دور رہ گئے یہاں پہ جو تھوڑا سا فریش ہوں گے کچھ تھوڑا سا کھائیں بھی کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے ناشتہ کی ہوئے صبح کا تو یہاں تھوڑا سا کچھ فریش ہوتے ہیں انشاءاللہ پر دوبارہ اپنے سفر کے نکلیں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کملا دے باند کرو کملا بھائی کملا بھائی کملا بھائی باند کر دیں یہ دوکہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے ما شا اللہ سبحان اللہ کیا پیارا ہوئی ہے جی یہ چیک کریں صحیح گرین جو ہے سارا پہاڑے سے گھاس لگاوے سارے پہاڑ پہ یار کتنا خوبصورت ہے یار یہ اگر قائز میں اب تھوڑا سا فریش ہو جاؤ واشم چلتے ہیں انشاءاللہ پھر واپس آگے پنے سفر کو واپس نکل دیں آپ بھائی کھڑے میں ہیں میں سمجھے آپ اندر ہیں میں انتظار کروں آپ کو بھائیر بڑی آج بیسے بڑی جلدی واشنم سے فری ہو گئے ہیں آپ جلدی بھائی جلدی یہ بات نہ کریں آپ جانا بھائی جہاں بھی آپ واشنم دیکھ لیں آپ کے ٹائم پکا ہوتا ہے آج آپ نے کمال کر دیا جانا بھائی جلدی چلیں ابھی نکلتے ہیں پھر ہاں نکلنا ہے میرے ہاتھ میں آ چکا ہے حصیب بھائی تو انشاءاللہ اللہ خیار کرے ایک گھنٹے کا سفر رہے گا انشاءاللہ اسلامہ جا کے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جو کہتے ہیں نا جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے تو یہ ان کے لئے بھی ویڈیو ہے میرے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ الحمدللہ میرے بھائی اللہ نے آپ کو بہت پیارا ملک دیا بہت پیارا ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا اس نے ہمیں بہت کچھ دیا یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ والا اللہ بھائی صاحب یہ ڈرائیونگ پہ ہیں بھائی جل الحمدللہ اسلامباد پہنچ چکے انٹرچینج جو ہم نے کراس کر لیا ہے پہلا میں ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اب میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں سمیر بھائی نے اپنا آرام پورا کر لیا تو میں نے سوچا کہ آپ سمیر بھائی چلائیں اور میں ساتھ بیٹھتا ہوں چلے آج آپ سمیر بھائی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے اور بھائی ہم تھوڑا سا سکون کریں گے ریلیکس کریں گے اور اسلامباد کے فیوزنگ کریں گے آپ کو دیکھاتا ہوں ساتھ بسم اللہ چلنج بھائی تو بڑی شدید گرمی ہے گاڑی میں سکون ہے بڑی گرمی پڑ رہی ہے فرائیڈے والے دن بیسی ہی ساتھ گرمی ہوتی ہے بھائی ساتھ آئے ہیں تو اسلامباد میں گرمی پڑھنا شروع ہوگی ہے اسی بات تو نہیں ہے بھائی اسی بات تو نہیں ہے بھائی اسی بات تو نہیں ہے لیکن جمعے والے دن بیسی بھی گرمی ہوتی ہے آج سرکوتا میں بڑا جو ہے وہ دھوپ بڑی تیہ سی صبح میں اور سمیر بھائی تقریباً چار سال بعد جو ہے وہ اسلامباد آ رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے آ چکے ہیں سمیر بھائی پہلے آ چکے ہیں لیکن میں جو ہے وہ چار سال کے بعد آ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو میں یہاں پہ کافی ٹائم میں ہم نے میں نے اس پر گزار رہا ہے لیکن میں پھر آپ کو پتہ بزنس میں کافی مصروف ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ٹائم مجھے نہیں مل رہا تھا ابھی بھائی یہ دیکھ رہا ہوں بہت سی نئی چیزیں جو ہے یہ بن گئی ہیں یہاں پہ یہ ساری نیو بیلڈنگز بن رہی ہیں جو کے پہلے نہیں تھی یہ سب اسلامباد کی نیو بیلڈنگز جو ہے یہ تعمیر ہو رہی ہیں شاید یہ کوئی ٹاؤن ہے یا کوئی نیو کمرشل بیلڈنگز ہیں تو بڑی چینجنگ ہو گئی ہوگی ابھی جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر کوئی ایسا کیونکہ میری وہاں پہ بڑی پرانی یادیں ہیں ایک ٹائم گزرا رہا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو وہ تمام چیزیں دکھوں جہاں جہاں سے ہم رہتے تھے جو جو ہم جہاں جہاں ہم نے سٹیڈکس کی ہیں تو ابھی آپ یہ ویوز چیک کریں یہ بہت بڑی بڑی کمیشل بیلڈنگز میں یہ لگ رہی ہیں جو اسلامباد میں نیو بن رہی ہیں یار یہ سمیر بے ساری نیو بیلڈنگز بن گئے یار سب ہر چیز بدل گئے یہ ساری اپارٹمنٹ بن گئے میں لگتے ہیں جب میں آج سے تکرمین چار سال پہلے تب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا یہ روڈ بلکل خالی تھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو نیو ساری نیو بیلڈنگز جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت یہاں پہ کوئی بیلڈنگ نہیں تھی خالی پلین تھا اسلامباد کا موسم پھر بھی جو ہے وہ تھنڈا ہے کمپیٹیولی سرگودہ سے اتنی گرمی نہیں ہے یہاں پہ ادھر ایک آفیس تھا گائز ادھر آستے میں ایک آفیس آتا ہے ادھر ہم جوب کیا کرتے تھے میں سپیشلی میں جوب کرتا تھا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ یہ والا یہ یہ وائیڈ گیڑ ہے جو ادھر جو ہے گائز جوب کرتا تھا تو آج سے چار سال پہلے کی بات ہے اس روڈ پہ جو ہے بہت ہم پھرا کرتے تھے کیونکہ ادھر ریائش بھی تھی اور ادھر جو ہے وہ جوب بھی کرتا ہوں میں تو بڑا اچھا ٹائم تھا یار اس وقت اس وقت ڈوڈال لائب تھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو بائکس بھی ہم جوھنا وہ گمہ کرتے تھے اسلاحباباد کی مٹی چھان وارثی بائی میں تو بائک چلا 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 کی اسلاحباباد میں ہر ایک ایک دیگہ جو ہے ہم نے جو دیکھوئی ہے ساری جگہیں جو ہے ہم گمہ ہوئے اسلاحباباد میں سپیچلی ایسی جگہ نہیں ہے اسمیر بھائی یہ تو بلڈنگ نہیں بن گئے زبردست یار پہلے تو یہاں پہ کچھ نہیں تھے گراؤنڈ شرونڈ بنے ہوئے تھے بڑی چینجنگ آگے چلیں دیکھتے ہیں جانے دیں آگے یہ آئی ف نائن کو جاتا ہے جی نائن مرکز کراچی کمپری یار اپی تک مجھے ظاہری چیز ہیں یہ چیک کریں کمال ہوگا زبردست یار اس جگہ پہ پہلے گراؤنڈ ہوتے تھا جہاں پہ جو ہے نا کرکٹ کھیلتے تھے میں خود بھی ادھر کرکٹ کھیلنے آیا کرتا تھا اس جگہ پہ یہ ساری جگہ آپ جو ہے ادھر ساری نیو بیلڈنگز بن رہی ہیں یہ سارے مالز اور کمیرشل بیلڈنگز ہیں زبردست یار ابھی سمیر بھائی کے ایک فرنڈ سے ملاقات کرنی تھی ابھی اس کے گھر آئے ہیں سمیر بھائی اس سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان سے ملاقات کریں گے پھر اگلا نیکس پیان آپ کو میں اس کے بات دکھاتا ہوں سمیر بھائی تو چلے گئے بھائی آگے مجھے بھی اتر کے جانا پڑے گا چلو جی ہم بھی چلتے ہیں بھائی اندر کہاں جا رہے ہو بغیر بتائیں اندر جا رہے ہو دروازہ بند کر دیتے ہیں جی سمیر بھائی تو بغیر بتائیں اندر چلے گئے ہیں بھائی میں دیکھتا ہوں چل کے چلے گئے ہیں سمیر بھائی تو یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں لیکن میرا فرسٹ ٹائم وزیٹ ہے تو کسیم بھائی سے ملتے ہیں اور تو انشاءاللہ نیکس اپنے پلان جو ہے اتر نکلیں گے راستے میں میں آپ کو سا سا دکھاتا جاؤں گا سمیر بھائی تو بڑی کیوٹ سی چیز دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اتنی کیوٹ کیوٹ سی یہاں بھی چھوٹے چھوٹے کٹنز ہیں ہلو 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 مجری ہسا بھائی یہ چیار یہ چیار ہس sentiment یہ چیار وہ پیچھے آرگئے یہ شیر بننے کی باتتا ہوگا ہے یہاں پہ آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں آپ جانتے ہیں میں اسلامباد آیا ہوں اس میر بھائی کے ساتھ تو بھائی ابھی میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ہی انٹ رسیسنگ اور امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں جو بھائی بھی اسلامباد آنا چاہتے ہیں اور اکثر اسلامباد آپ سب کا چکر لگتا ہے بھائی جب بھی آپ سب میرے جو بھی ویڈیوز دیکھنے والے بھائی ہیں جب بھی آپ اسلام آدھائیں اور اگر آپ کو رہنے کے لیے جگہ نہ مل رہی ہو تو بھائی آپ کا بھائی آپ کو زبردستی ایک جگہ دکھاتا ہے یہ چیک کریں آپ کیا بات ہے آپ یہ روم چیک کریں یہ پورا جو ہے یہ سویٹ ہے ایک یہ سویٹ روم ہے یہ اس کے جو ہے یہ بیڈ بیڈ لگے میں ہیں یہ ڈبل بیڈ ہے اور یہ ہے ادھر یہ واش روم بھی ہے واش روم تو میں ابھی لائٹس اس کی آف ہیں یہ چیک کریں آپ زبردست یہ سارا جو ہے آپ کو رنٹ پہ بھی مل سکتے ہیں یہ میں نے صرف آپ کو ایک بھی روم دکھایا ہے اس طرح کے بہت سارے اوپر بھی ہیں ان کے پاس رومز اور آگے بھی آپ کو یہاں پہ اپنی مرضی کے مطابق روم مل سکتا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آنا چاہے فیملی کے ساتھ بھی اگر آپ دوستوں کے ساتھ آنا چاہے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اکیلے بھی آنا چاہے تو آپ آ سکتے ہیں میرے بھائی آپ کو یہ جہاں پہ ایزیلی روم مل سکتا ہے تو میں بھائی کا ساتھ میں لنک بھی دے دوں گا نیچے تاکہ اگر آپ سب بھائی بھی جو بھی بھائی اسلام بات آئے تو آپ جگہ کے لیے کبھی بھی پریشان مات ہوں آپ کا بھائی آپ کو جو ہے اس کا لنک بھی دے دے گا اس کا نام ہے کپٹل لوج کپٹل لوج کے نام سے یہ گیسٹ رومز ہیں تو آپ کو ایزیلی یہاں سے آپ کے مرضی کے مطابق گیسٹ روم مل سکتا ہے بھائی کا میں آپ سب میں سے جب بھی کوئی آنا چاہے گا میں آپ کو فون نمبر بھی دے دوں گا تو آپ ایزیلی آ کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آ کے ادھر رہ سکتے ہیں اگر آپ میرے کانٹیکٹ سے آئیں گے تو کچھ تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت بھائی سے کنسیشن بھی کروا دیں گے اور آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بھی انشاءاللہ ملے گا تو یہ تھے رومز آگے بھی یہ سارے رومز ہیں ایک یہ ہے اسی طرح یہ سارے آگے بھی رومز ہیں تو میں نے کہا میں یہاں پہ آیا ہوں تو اپنے دیکھنے والے فالورز جو بھی ہماری فیملی ہے تو ان سب کو بھی میرا بتانا حق بنتا ہے بھائی جو بھائی بھی آنا چاہتا ہے آ جائیں اور آ کے یہاں پہ رہیں ایک دوبارہ دوبارہ چیک کر لیں صحیح فل ششکے والا روم ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ سوفے لگے ہوئے یہ ٹیبل ہے یہ ساری چیزیں یہ جی آپ کا بھائی جی تو بائی الحمدللہ اسر کی نماز پڑھ لیے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا تو میں نے کہا نماز جو ہے یہیں پہ پڑھ لی جائے باقی آپ روم چیک کریں اور یہ بیڈ ہے جائیں نماز اٹھا دیتے ہیں اللہ اکبر جی تو بیس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیڈ پہ سمیر بھائی اس سیڈ پہ مو ہے ہاں اس سیڈ پہ کریں تو تھوڑی دیکھ کے لیے ہم نے سٹے کیا ہے کیونکہ تھوڑے سے تھکاوت ہو چکی تھی تو میں نے اور سمیر بھائی نے جو ہے وہ پھر ایک روم لے لئے آپ ان کا انٹیئر وغیرہ چیک کر سکتے ہیں صحیح ماشا اللہ ایک لگجری روم ہے آپ یہ سنگل بیڈ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں ایک آپ کو چھٹا فریج میں دیا ہوئے ساتھ میں سوفے ہیں اور یہ ہے جی سارا ان کا انٹیئر اسی وغیرہ لگا ہوئے ساتھ میں ایک واش روم آپ کو علماری آپ کو مل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ایزیلی مل جائیں گے تو یہی چیز ہوتی ہے اور یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے سٹاف بھی بڑا آپ جب بھی کبھی آئیں اگر آپ سب بھائی میں سے بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو آپ کو روم نہیں مل رہا تو بھائی آپ کومیٹ کر کے ضرور میر سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا سمیر بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اب کچھ دیر کا یہاں پہ سٹیک ہی ہے اور پھر انشاءاللہ نماز وغیرہ پڑھ کے فریش ہو لی ہے اب میں نے تو نماز پڑھ لیا سمیر بھائی پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بارے نکلیں گے باہر کہیں گھومنے کا پلان بناتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ آٹنگ پہ چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ راستے میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں آجائیں یہ ہے جی سمیر بھائی کے دوست ان کے پاس جو ہے وہ آنا تھا جی تو گائز آپ جانے لگے ہیں کچھ باہر سے کھانے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی اب میں نے سوچا میں نے اور سمیر بھائی نے پلان بنایا بھائی جو ہے اپنی گاڑی نکال رہے ہیں جی تو بھائی کاسیم بھائی نے تو کہا تھا کہ ایک ہی گاڑی میں آجیں لیکن میں نے کہا نہیں یار میں مطلب ادھر اپنی گاڑی میں ہم آتے ہیں تو آپ پاکے چلیں تو بھائی اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہم جو ہے ان کو فالو کر رہے ہیں اب انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں ریسٹورنٹ پہنچ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم آ چکے ہیں ایف نین پارک ایف نین پارک میں اندر یہ جو ہے وہ سمیر بھائی کیا نام ہے اس کا ریسٹورنٹ میکازون ہاں ہاں پہ جائیں گے وہاں پہ اندر جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہے وہ کاسیم کے ہاں کاسیم ہے ہاں کاسیم ہے ہاں بس یار تعلقات ہوتے ہیں کام کے ساتھ بلکلہ سیزمیر بھائی جو ریلیشنز ہوتے ہیں یہ بہتر رہتے ہیں وہ سب سے بہتر رہتے ہیں ایف نین پارک ہے میں یہاں پہ جو ہے ہم اکثر آیا کرتے تھے صبح صبح و صبح ووک کے لئے اسپیشلی ہم آتے تھے یہ ہے جی وہ میگا زون کون کون بھائی میگا زون آیا ہوئے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلے گائیز اب انشاءاللہ اندر جا کے آپ سے ملوکات ہوتے ہیں یہ ہے میگا زون اب یہاں پہ آئے ہیں کچھ کھائیں گے یہاں سے اور پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ایسا کھانا آ چکے ہیں تو انشاءاللہ چیک کرتے ہیں کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے اور پھر آپ کو انشاءاللہی بھی دیں گے پھر فش کونسی ہے؟ یہ پھر فش کونسی ہے شروع کریں ہاں اوکے گائز میں کھانا کھا کے پھر آپ کو دکھا جی گائز الحمدللہ کھانا کھا چکے ہیں کھانا بہت مزے کا تھا خشتک کا مجھے زیادہ اچھا لگیا سمیر بھائی کو بھی خشتک کا جو ہے وہ پسند آیا اب الحمدللہ کھانا کھا کے ابھی ہم نکلیں گے میگا زون میں اندر جو ہے ایک جم کھانا ہے اور ایک ساتھ نشمیم پول بھی ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کو بھی آپ کو ایک دفعہ وزید کرواؤں گا اور انشاءاللہ ادھر سے نکل کے آپ کو بتائیں گے اگلا کیا سین ہے انشاءاللہ واپسی کی در بھی نکلنے ہیں واپسی جل کے انشاءاللہ پیدا جی تو گائز ابھی آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں مہگا زون میں اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر کھا کھا چیزیں ہیں گائز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سویمنگ پول ہے یہ چیک کریں گائز یہ ہے سویمنگ پول بڑا زبردہ سویمنگ پول ہے یار ابھی گائز رات کا ٹائم ہے نہیں تو میرا دل کہا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ٹائم بھی کھاٹ ہے تو اس وجہ سے ابھی جیسا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ انٹر لنے کیلئے تھم لگانا پڑتا ہے سویمنگ پول چلیں گائز چیک کریں آپ کیسا زبردہ سویمنگ پول ہے یہ ہے جی اسلامباد کا مہگا زون میں جیم ایک خیل کریں گائز لینے گائز یہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے آپ کیا ہے آپ کیا ہے باکسگی آپ کیا کیا ہے آپ کیا ہے آپ کیا ہے آپ کیا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یہی ہے میں ایک ہے کہ ہے میں ہنر ہوئی اور یہ ہماری ہے تمہتے ہوئی آپ سب آپ کو رفمائی پڑکی کریں اگر آپ انہوں سے اسلامبال آئے ہیں تو یہ ضرور ویجٹ کریں مجھے جانا میں نے یہ گیس کی افنائل بارگ میں آپ کو بتاتا ہو افنائل بارگ میں جی افنائل بارگ میں کیا نام ہے جی اس کا مغا انٹرٹینمنٹ زون جب بردست ہو گیا جب ایزہ broken جنر جب ایک ویڈید سینٹر کمیمورمیٹس ہے اگر آپ سب بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو میں میری طرف سے ریکممینڈیشن ہے آپ آ سکتے ہیں وزیٹ کریں چیک کریں اکی پردو بہت شکریہ اپنے بولی بارس اپ کریں آپ کا نمبر 0305 897 اکی یہ میں اس کا شار لے کے آپ کو سنگ کرتا ہوں اگر کیا نام ہے آپ کا میانیم اس میاں زہور الائی اوکے آپ ہمارا بلوگ بھی چیک کر لی جئے گا یہ آئے گا سمیر اسیب چینل کا نام ہے اے بھائی آپ کا آنی آمبر کو سنٹ کروں ویٹ ای منٹ ہو آر یو آپ کو آنی آمبر یا منیر بھٹ کو اوکے 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 اللہ حافظ موہر رکھے بھئی آپ رکھے یہ یاسم صاحب کا رو ہوں آپ سے شکریہ سا لے گی مصنی بلگا یہ سارا آپ کو میں نے دکھایا اگر آپ سب میں سے بھی کوئی بھائی بھی آنا چاہتا ہے آ کے وزیٹ کریں اور جوائن کریں مجھے تو بہت اچھا انوارمنٹ لگا ہے آپ سب بھی ایک دفعہ میرے کے انو پر ضرور وزیٹ کری گئے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا جی تو گائز الحمدللہ کھانا بگرہ کھا لیا تھا اور ابھی جو میں نے آپ کو یہ سارا وزیٹ کروایا ہے یہ آسیم اور وہ ہمارے کاسم بھائی ان کا ہے یہ سارا سٹ اپ اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ہماری جو ہے وہ مہمان نوازی کی اور اچھا کھانا کھلایا اور بہت اچھے سے ہمیں بلکم کیا تو آپ سب کو میں رکومنٹ کرتا ہوں آپ سب بھی بھائی جب بھی اسلامباد آئیں یہاں آپ کا اگر آپ یہاں پہ رہتے بھی ہیں تو ایک دفعہ ضرور کیپٹل ارینہ میں جو ہے وہ آ کے وزیٹ کریں اگر آپ نے ریسٹوری میں کھانا کھانا ہے تو کھانا کھائیں اگر آپ نے جم کے حوالے سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سپا اور اس کے علاوہ سویمنگ پول ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو کیپٹل ارینہ میں مل جائیں گی اور آپ آئیں وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بھائیوں نے ہماری جو ہے وہ بہت اچھی ہسپنٹریلٹی کی ہے انشاءاللہ میں نے بھی بھائیوں کو جو ہے وہ دعوت دیئے جب بھی اسلامباد آئیں اور ہمارے پر ضرور وزیٹ کریں ابھی انشاءاللہ نکلتے ہیں بھائی سے جلد لیتے ہیں اور پھر اب انشاءاللہ واپسے کی طرف نکلتے ہیں ٹائم ہو جکا ہے آٹھ بج گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ نکلیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہر آپ نے انشاءاللہ کی طرف کے key ابھی میں نے وہ دیکھ کہا ہر آپ نے پتھیوں نے دیکھا تو آپ کو Disability Master ایک اچھا چھا رہے ہیں ہمارا مجھے ہمارے ہاں اس میں ہمارے ہمارے ہوں ہمارے 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 اوکا جی ہمارے 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 جائے آسون اچھا آپا شاہر نہیں پیکا آج 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 یہ آپ نے صحیح رکھا ہوا ہے چیک ان اور چیک آؤٹ کے لیے okay brother thank you لینجی گائی جی آپ پھر دیکھنے ایک دوارا سویں پول بہت ہی بیسٹ جو ہے یہ اندر کا انوارمنٹ ہے ہائیلی رکمنٹید ہائیلی رکمنٹید شوالے okay guys آپ نکلنے لگے ہیں آج انشاءاللہ ریڈو بیٹی آسٹا لگاتے ہیں شوالے 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 اگر خودری آپ کا اور انشاءاللہ آپ کا ضرور ضرور جدائی اللہ ہے okay اسیم بھائی okay اسیم بھائی شوالے 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 okay جی guys ابھی جو ہے انشاءاللہ واپسی کے طرف نکلیں گے جی تو guys واپس جانے سے پہلے مجھے ایک چیز یاد آگئی ہے مجھے ایک شاپ پہ جانا ہے وہاں پہ مجھے وچز چیک کرنی ہے کیونکہ آپ کے بھائی کو وچز کا یار شوک ہے تو یہاں سے ایک شاپ ہے وہاں سے وچز بہت اچھی ملتی ہیں تو میں جاؤں گا ایک دفعہ جا کے میں نے کہا یار وچز چیک کرتے ہیں اگر کوئی پسند آتی ہے تو انشاءاللہ وچز بھی ادھر سے لے کے جائیں گے کیونکہ آپ کے بھائی کو یہ ایک ہی شوک ہے وچز کا تو ابھی جائیں گے ادھر جا کے چیک کرتے ہیں پھر انشاءاللہ واپسی نکلتے ہیں یہ ہے وچز کا سارا سیشن اندھر سے چیک کرتے ہیں جو وچز میں اچھی رکھتی ہے اس کو نکا بلائیں گے ان کے پاس وچز جو ہے وہ ارجنل ہوتی ہیں اور مجھے جو ہے وہ ارجنل وچز پسند ہیں یہ وچز اچھی ہے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے ابھی در کے بندہ ادھر نہیں کھڑا یہ وچز اچھی ہے یہ چیک کروانے در ہے مجھو بتا لیں اس کو یہ بھی وچز اچھی لگ رہی ہے سلم سی ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور پتائیے کہ کہ یہ کیسی لگی آپ کو وچ مجھے تو یہ پسند آئی ہے اس کے لگتا ہے سمیر بھائی کی کال آئی ہے میں سمیر بھائی کی کال لے لوں پر میں اللہ السلام علیکم اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں آتا ہوں جی تو کائز میں واپس آ چکا ہوں یار کچھ مزے کی ورائٹی مجھے نہیں لگی جب میں سمیر بھائی پہلے جب میں ادھر تھا تو تھا بہت زیادہ ان کے پاس وائیڈ رینج تھی ابھی بڑی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی مزے کی بھی مجھے لگی تو میں نے گا چلو پھر کبھی صحیح تو ابھی انشاءاللہ بس گھر واپس جانے یہاں سے انشاءاللہ موٹر وے پہ جائیں گے ادھر جا کے آپ کو ایک دوہ دکھاؤں گا پھر انشاءاللہ واپس اللہ کا نام لے کے گھر نکلیں گے ادھر جا کے لوک انڈ کرتے ہیں تو چلیں جی ملاقات ہوتی ہیں موٹر وے پہ جا کے لے جی گائز انٹرچینج آ چکا ہے گائز زندگی میں سارے کام کریں لیکن اس کے ساتھ نماز بھی ضرور پڑیں ابھی راستے میں نماز کا وقت تھا تو ہم نے سوچے جو ہے نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر نکلیں ابھی نماز پڑھ کے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہیں گائز در ایک پروٹوپول جا رہا ہے وہ میں آپ کو لگا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہم نے بھی لگا دی یہ گاڑی کیونکہ ان کو فورا جگہ مل جاتی ہے ہم نے سوچا چلو ہم بھی پیچھے لگا رہے ہیں اس پروٹوپول کی وجہ سے فوری طور پر راستہ مل جاتا ہے جی تو گائز الحمدللہ سرکتہ پہنچ چکے ہیں بس دو مٹ رہے گئے ہیں اور جو ہے وہ گھر بھی پہنچ جائیں گے تو پھر یہی پہ میں ولوگ کا اینڈ کرتا ہوں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ولوگ کیسا لگا یہ ولوگ سے میں آپ سب کے لیے بناتا ہوں آپ سب ہماری ایک فیملی ہیں تو آپ جو ہے وہ بھائی کو تھوڑا سپورٹ کر دیا کریں ولوگ کو لائک کر دیا کریں اور بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور آپ انشاءاللہ آپ کے لیے بھائی آئندہ بھی اچھے اچھے سے ولوگ لانے کی پوری کوشش کروں گا تو جی یہاں پہ ولوگ کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تھینکی سو مچ اللہ حافظ